السلام علیکم جی آج کے ویلوگ میں خوش شامدی امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج بات کروں گا آپ کے ساتھ یہ جو وینٹی آپ کو نظر آرہی ہے اس کے اوپر کون سا سٹون لگایا گیا ہے گرینائٹ کون سا لگا ہوا ہے اس کی کوس کتنی ہے یہ سوکر تک دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا چلیں شروع کرتے ہیں یہ بارٹک براؤن ماربل ہے بلکہ گرینائٹ ہے جو اس کے اوپر انسٹرال کیا گیا ہے اور یہ جو وینٹی ہے یہ کنکریٹ سلیب کے اوپر لگائی گئی ہے تو کنکریٹ سلیب آپ سوچ رہے ہیں کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ وینٹیز جو ہوتی ہیں وہ کنکریٹ سلیب کے بغیر بھی آج کل لگتی ہیں جیسے آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ کنکریٹ کا سلیب ہے اور اس کے اوپر یہ ساری یہ فٹنگ جو کی گئی ہے اور اس کا جو مطلب ویسٹ پائپ ہے وہ دوار کے ساتھ کنسیل آج کل جو ہوتا ہے نیا وہ جارہ نیچے جو زمین میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساری صفائی کرنے میں ذرا جگہ کھلی ہو جاتی ہے آسانی ہو جاتی ہے اچھا اس کے اندر یہ کنکریٹ کا سلیب جو ہوتا ہے سامنے اس کو چھپانے کے لیے یہ لٹک لگائی گیا اس کو بولتے ہیں ہم لٹک اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وینٹی کی ذرا بل کی لکا آجاتی ہے اور زیادہ خوبصورتی بڑھ جاتی ہے پھر ماربل اتنا ہی ہوتا ہے موٹا اس کو ڈبل کیا گیا ہے اس کے بیچ میں یہ ویڈ والے ماربل کی پٹی ڈالی گئی ہے اس طرح سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر لکڑی کا جو کھر میں کام ہو رہا تھا وڈ ورک اس کی بچے ہوئے پیسیز سے یہ سارا ایک فریم تیار کر کے بیچ میں یہ ایک شیشہ لگا دیا جہا ہے جو کہ بہت اچھی زبردست لوک دے رہا ہے جو بات وار کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈر کاؤنٹر وینٹی لگی ہوئی ہے انڈر کاؤنٹر وینٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باول ہے سنک باول جو سے بولتے ہیں وہ نیچے لگایا گیا تھا اور اس کے اوپر سے ماربل فٹ کیا گیا تھا پھر کٹنگ کی ہے اب اس وقت جو یہ باول ہے وہ نیچے ہے اور ماربل کا سلیب اوپر ہے تو اس طرح سے اس کو وائپ کرنے سے جو پانی ہے وہ سارا اندر اس کے چلا جاتا ہے بڑے آسانی کے ساتھ اس کے برقس اگر آپ اوپر کاؤنٹر وینٹی لگاتے ہیں اس کا جو کنارہ ہے بڑا وہ اوپر سے لگا ہوتا ہے باول تو یہاں پہ بڑا سا کنارہ جو ہے نو اوپر ہی آ جاتا ہے باول کا تو پانی جو ہے وہ سفینچ کے ذریعے مطلب آپ نے ساک کر کے اس کو اندر ڈالنا ہوتا ہے اس طرح سے کوئی آپشن نہیں ہوتی آپ کے پاس کہ آپ وائپر سے پانی کو اندر لے کے جائیں واش روم میں ہمیشہ یہی ویلی وینٹی انڈر کاؤنٹر وینٹی استعمال کرنی چاہیے کچن وغیرہ میں آپ ور کاؤنٹر وینٹی استعمال کریں کیونکہ کنارہ سیف کرنا ہوتا ہے یہاں پہ تو کوئی چیز لگنے کی نہیں ہوتی اپنا ایسا خطشہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹوٹ جائے کنارہ لیکن کچن میں برتن دول رہے ہوتے ہیں تو وہ ور کاؤنٹر وینٹی سٹیل کا کنارہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سیف ہو جاتا ہے اور برتن وغیرہ لگ بھی جائے تو وہ کنارہ ماربل کا ٹوٹتا نہیں ہے اس کے اندر کافی سارے ڈیزائنز ہوتے ہیں یہ ایک سیمپل تھا ڈیزائن ہے اس کے اندر آپ اس کو کرز وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اور مختلف قسم کے ڈیزائنز ہوتے ہیں یہ تقریبا کہہ لیں کہ اس وقت تین فٹ میں ہے یہ لمبائی اور دو فٹ چڑھائی ہے اچھا جب کنکریڈ کا سلیب آپ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کی نیچے آپ کو میں نے بتایا کنکریڈ کا سلیب ہے اس کے اندر کیا پیچیت کی ہوتی ہے کہ وہ آپ نے تقریباً ایک بائیس انچ یہاں تک جو ہے نیچے بھرنا ہوتا ہے لازمی کیونکہ یہاں پہ پیچھے ٹوٹی آنی ہے اس کی جگہ بھی چھوڑنی ہے اور جب آپ نے یہ والا باول لینے کے لیے جانا ہے مارکیٹ سے تو اس کا خیال کرنا ہے بہت زیادہ بڑے والا باول اپنے نہیں لینا کیونکہ جتنا آپ بڑا باول لے لیں گے پھر یہ کنارے نہیں بچیں گے پیچھے ٹوٹی کا سراغ کرنے کے لیے جگہ نہیں بچے گی تو یہ بہت اور سے بات کو سنیے گا یہ ایمپورٹن پوائنٹ ایک سر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو باول ہے یہ بڑے والا لے آتے ہیں جس کی وجہ سے جو فٹنگ ہے وہ پوری نہیں آتی وہ یہاں سے آگے نکل جاتا ہے اور ماربل کو آنا آگے جگہ بچتی ہے نہ پیچھے ٹوٹی کے لیے جگہ بچتی ہے تو ٹوٹی کے لیے جگہ چھوڑنے کے لیے ہمیشہ آپ کو یہ والا باول ہے اس کی چڑھائی پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے یہ میکسیمم جو آپ کا ہے نا تیرہ سے چودہ انچ کے درمیان آپ کو ہے وہ لے اس سے زیادہ بڑا سائز میں نہ لیں آپ تو یہ تین بائی دو کی جو ہے یہ چھے فٹ یعنی کہ مربع فٹ اس طرح سے ہے سکتا ہے علاقے کے ساتھ آپ سے بھی ہو کیونکہ پورٹڈ آئیٹم ہے تو وہ بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہی ہیں آج کل پرائیسز تو کچھ پتا نہیں چلتا ادروائز اس میں اگر آپ کا قیمت سستی کرنا چاہتے ہیں کوئی ماربل یوز کر لیں لگنے کے بعد اس طرح کی ٹوٹی ٹوٹی جب ٹائلز اگرہ لگ جاتی ہیں تو لوک اچھی ہی بہن جاتی ہے سارے ماربل کی تو یہ بھی لگا سکتے ہیں اور کوئی بھی ماربل آپ سستہ یوز کر کے اس طرح کی وینیٹی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جگہ اتنی زیادہ نہیں ہے آپ اس کو تھوڑا چھوٹا سائز بھی کر سکتے ہیں تو یہ ساری معلومات تھیں بالٹک براؤن کی باشوم وینڈی کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کی جگہ کا پسند آئی ہے تو وہ چینل میں اگر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتا جائے گا پھر انشاءاللہ کسی ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خوش رہیں آباد رہیں السلام علیکم وآلہ وسلم